سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نرڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میںہو کرنجاوے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں فال کیسیسی تعداد پانچ ہزار نو سو چھتیس رہ گئی جبکہ کرونا کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تین ہزار نواسی تک جا پہنچی پاکستانی قوم متحد ہے سپہ سالار کہتے ہیں کوئی بھی خطرہ متحد قوم کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتا کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شتا متنازع علاقہ ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں پولیس ملک میں قبضہ گروپ بن گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں اگر پولیس قبضہ گروپ بن جائے گی تو پھر موٹر وی جیسے واقعات ہوتے رہیں گے شریف خاندان کی خواتین پر مقدمہ درچ کرنا افسوسناک ہے کیپٹن ریٹائر محمد سبدر کہتے ہیں تین مرتبہ وزیراعظم رہنے والے کی بیٹیاں آج عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں سینٹ نے قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے انصداد دہشتگردی دو ہزار بیس کا ترمیمی بل مستررت کر دیا بریٹش ایرویز چودہ اکتوبر کو ہیترو ایر بورٹ سے لاہور کے لیے پہلی پرواز آپریٹ کرے گی برطانیہ سے لاہور کے لیے ہفتے میں چار پروازیں چلائی جائیں گی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا کی طرح ایف ایٹی ایف کی گریر لسٹ سے بھی نکلیں گے اپوزیشن سے مذاکرات کر کے کوشش کی کہ گریر لسٹ سے نکلیں لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن لیڈرز اور پاکستان کا مفاد اکٹھے نہیں چل سکتے لیپ شکوں میں ترمیم دے کر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ان خیالات کا اظہر وزیراعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز سے وہ بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اپوزیشن ذاتی مفاد کے بجائے عوام کا مفاد دیکھے گی امید اس لئے تھی کہ گریلس پاکستان کا مسئلہ ہے امید تھی کہ ایف ایٹی ایف مسئلے پر اپوزیشن حکومت کا ساتھ دے گی لیکن میں نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کو پاکستان کے مفاد کی کوئی فکر نہیں ساری اپوزیشن نہیں چند لیڈرز صورتحال کے ذمہ دار ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن نے اپنے مفاد کے لیے ہر قسم کی کوشش کی اپوزیشن نے نیب قوانین سے مطالق چونتیس طرح میم پیش کی یہ تجاویز اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے ہیں آج اپوزیشن کے اہم لیڈرز منی لانڈرنگ کیس میں فس چکے ہیں ایف ایٹی ایف گریلسٹ میں پاکستان ہماری وجہ سے نہیں گیا یہ ہمیں وراثت میں ملی سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بلیک لسٹ میں جانے کا کیا مطلب ہے بلیک لسٹ ہوتے تو تمام درامدات پر پابند دیا لگ جاتی ہیں دیکھیں جی فیٹ ایف کا ہمیں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ فیٹ ایف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہم فیٹ ایف کے گریلسٹ کے اندر آئے یہ ہمیں وراثت میں ملائے نہرٹ کیا ہم نے اور سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں ہماری فانانس ہم باہر کے فانانسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے ملک میں کرونا وائرس کے وار مزید تیز ہونے لگے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھہ سو پینسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں کرونا وائرس کے وار مزید تیز ہونے لگے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھہ سو پینسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک پھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تین ہزار اناسی تک جا پہنچی ملک میں فال کیسز کی تعداد نو سو چھتیس رہ گئی سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ باتیس ہزار نو سو اکیانوے ہو گئی دوسری نمبر پر پنجاب میں مریضوں کی تعداد ستانوے ہزار نو سو چھالیس رپورٹ ہوئی کی پی میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ستہ سہزار ایک سو چالیس پروچستان میں تعداد تیرہ ہزار چھ سو نوے ہو گئی اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار نو سو چوراسی ازاد جمہو کشمیر میں دو ہزار چار سو اکتالیس گل گل بلدستان میں تین ہزار دو سو ستانوے ہو گئی ملک بھر کے ہسپتالوں میں 97 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں ہسپتالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1912 ہے ملک بھر میں 735 ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں ایم سی او سی کے مطابق اس وقت 995 مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ متحد قوم کے عظم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ متحد قوم کے عظم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا رابل پنڈی میں لیپٹرنن ناصر حسین کے گھر گئے اور انہوں نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی اس موقع پر آرمی چیف نے شہید کے بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے شہید کو خراجہ کی قیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ لیپٹرنن ناصر حسین نے مادر وطن کے دفاع کا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے شہید کے اہل خانہ کے حوصلے کو بھی خراجہ تحسین پیش کیا جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہے کوئی بھی خطرہ متحد قوم کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتا واضح رہے کہ لیپٹرنن ناصر حسین خالد تین ستمبر کو شمالی وزیرستان میں دہشت کردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے رویے سے ہر فورم پر اپنی ساکھ ہو رہا ہے لاداک پر چین نے بھارت کو بارہا گفتگل سے معاملات سلجانے کی پیش کش کی بھارت نے وہاں بھی جاریت کا راست تک تیار کیا اور سب کی اٹھائی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے رویے سے ہر فورم پر اپنی ساکھ ہو رہا ہے لاداک پر چین نے بھارت کو بارہا گفتگل سے معاملات سلجانے کی پیش کش کی بھارت نے وہاں بھی جاریت تک تیار کیا اور سب کی اٹھائی چین نے بھارت کو جاریت پر جواب دیا تفصیلات کے مطابق شنگائی تعاون تنظیم ایسی ایو کے اجلاس میں بھارت کے بلا جواز اعتراض پر وزیر خارجہ نے رد عمل میں اپنا بیان جاری کیا جس میں کہا کہ ایسی ایو کے فورم پر دو طرفہ معاملات کو نہیں اٹھایا جا سکتا دو طرفہ معاملات کے لیے سائٹ آئین ملاقات تیہ ہوتی ہیں ہم نے ایسی ایو کے قوائد کی پاسداری کی شاہ محمود کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز شنگائی تعاون تنظیم کے ایس ایس کا جلاس تھا بھارت نے قائدے کی خلاف فرضی کی دو طرفہ معاملے پر اعتراض اٹھایا بھارت نے پاکستان کے نقشے پر اعتراض اٹھایا جسے مسترد کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ بھارت کو اپنے اقدام پر ندامت اٹھانا پڑی کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شتا متنازہ علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں روس نے مذبان کی حیثیت سے بھی بھارت کا نکتہ نظر تسلیم نہیں کیا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے مشیر سلامتی نے گزشتہ روز ہونے والے جلاس سے واک آؤٹ کیا بھارت کی جارہانہ حکمت عملی کو چین نے بھی تسلیم نہیں کیا چین نے بھارت کو جہاریت پر بھرپور جواب دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا ہے پولیس اگر کبزہ گروپ بن جائے تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ پولیس اگر کبزہ گروپ بن جائے تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے لاہور ہائی کورٹ میں مطروقہ وقف عملات بورٹ پر پولیس کے قبزے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ترخواست گزارنے موقع پیش کیا کہ مطروقہ وقت امناب کورٹ کی زمین پر الیٹ فورس کا دفتر قائم کیا گیا اور پولیس نے جو ارازی سرنڈر کی تھی وہ بھی مطروقہ وف کو نہیں دے رہی چیف جسریز لاہور ہائی کور نے ریمارکس دیئے کہ پولیس ملک میں قبضہ گروب بن گیا ہے اگر پولیس قبضہ گروب بن جائے گی تو پھر موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے افسروں کو ماف کرنے کی روش کو چھوڑ دیں چیف جسریز نے کہا کہ آئندہ سمات پر آئی جی پولیس پنجاب بھی پیش ہوں گے دوسری جانب موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے کیس میں نیا موڑ آیا ہے وقار کے برادر نسبتی اقباس کو رہا کر دیا گیا دونوں بھائی سلامت اور بوٹا کو بھی چھوڑ دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق سانحہ موٹر وے میں زیر حراست وقار کے برادر نسبتی عباس اور بھائیوں سلامت اور بوٹا کو رہا کر دیا گیا تینوں کو شکی بنیاد پر حراست میں لیا گیا تھا ذرائع کے مطابق وقار کو بھی جلد رہا کر دیا جائے گا اس کی ڈی آئین اے رپورٹ کا انتظار ہے جس کے بعد اس کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا مسلم لیک نون کے رہنمہ کیپٹن ریٹائر محمد صبدر کا کہنا ہے کہ جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا اس کا نواز شریف سے بدلہ لیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مسلم لیک نون کے رہنمہ کیپٹن ریٹائر محمد صبدر کا کہنا ہے کہ جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا اس کا نواز شریف سے بدلہ لیا جا رہا ہے ان سے دادے دشتگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیک نون کے رہنمہ کیپٹن ریٹائر صبدر نے کہا کہ میں نے بطور آرمی آفیسر ملکی سالمیت کا حلف اٹھایا ہوا ہے کیپٹن ریٹائر صبدر کا کہنا تھا کہ حکومت اب ہمارے خلاف دشتگردی دفاعات کے تحت مقدمہ درج کر رہی ہے تین مرتبہ وزیراعظم رہنے والے کی بیٹیاں آج عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کی خواتین پر مقدمہ درج کرنا افسوسناک ہے پنجاب میں جس طرح کی طرز حکومت ہو رہی ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 ایوان بالا میں حکومت کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا انصداد دہشت کردی کا تیسرا ترمیوی بل سینٹ میں اپوزیشن نے ادادری بردری سے مسترد کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینٹ نے قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے انصداد دہشت کردی 2020 کا ترمیوی بل مسترد کر دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق ایوان بالا میں حکومت کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور گزشتہ روز اسمبلی سے منظور ہونے والے انصداد دہشت کردی کا تیسرا ترمیوی بل سینٹ میں اپوزیشن نے ادادی بردری سے مسترد کر دیا بلکہ حق میں 31 جبکہ مخالفت میں 34 ووٹ پڑے گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے انصداد دہشت کردی ترمیوی بل 2020 میں تبتیشی طریقہ کار میں نئی ٹیکنک استعمال کرنے کی شک شامل کی گئی تھی جس کے تحت تبتیشی افسر عدالت کی اجازہ سے ساٹھ دن میں بعض ٹیکنک استعمال کر کے دہشت کردی میں رکوم کی فرہامی کا سراخ لگائے گا انصداد دہشت کردی ترمیوی بل کے تحت ان ٹیکنک میں خفیہ آپریشنز مواصلات کا سراخ لگانا کمپیوٹر سسلم کا جائزہ لینا شامل ہے جبکہ عدالت کو درخواد دے کر مزید سات دن کی توسی حاصل کی جا سکتی ہے دوسری جانب زمنی ایجنڈے کے طور پر بلانے پر اپوزیشن ارکان نے بھرپور احتجاج کیا تھا برٹش ایرویس نے برطانیہ سے لاہور کے لیے ہفتے میں چار پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے جبکہ اسلام آباد سے بھی اپنی ہفتہ وار پروازیں چلا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں برٹش ایرویس چودہ اکتوبر کو ہیترو ایرپورٹ سے لاہور کے لیے پہلی پرواز آپریٹ کرے گی برطانیہ سے لاہور کے لیے ہفتے میں چار پروازیں چلائی جائیں گی تفصیلات کے مطابق برٹش ایرویس نے برطانیہ سے لاہور کے لیے برائے راز پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا برٹش ایرویس چودہ اکتوبر کو ہیترو ایرپورٹ سے لاہور کے لیے پہلی پرواز آپریٹ کرے گی سیول ایفیشن نے بریٹش ائر کو لاہور ائرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے بریٹش ائر ویس نے برطانیہ سے لاہور کے لیے ہفتے میں چار پروازے چلانے کا اعلان کیا ہے جبکہ اسلام آباد سے بھی اپنی ہفتہ وار پروازے چلا رہی ہے گزشتہ روز بریٹش ائر ویس کی ماہرین پر مشتمل ٹیم نے لاہور کے علامہ اقبار انٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ کیا تھا جہاں سی اے اے کے ڈائریکٹر سیکیورٹی نے بریٹش ائر ویس کی ٹیم کو ائرپورٹ پر انتظامات سے مطالق بھی بریفنگ دی بریٹش ائر ویس کی ٹیم نے ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے مہوٹل جانے والے راستوں کی بھی مکمل جانچ کی تھی جبکہ لاہور ائرپورٹ پر نظر سیکیورٹی سسٹم کا بھی معاینہ کیا تھا بریٹش ائر ویس نے آج لاہور سے اپنی پہلی پرواز کا اعلان کیا ہے بریٹش ائر ویس کی لاہور سے پرواز دونوں ملکوں کے گھرے تعلقات کی مظر ہے اس سے کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے اور اس اقدام سے دونوں ملکوں کے عوام میں رابطہ اور سیاحت بڑھے گی